اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج ہے جی فرائیڈے آپ سب کو فرائیڈے بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ سب کے لیے بھرگت اور خیر والا دین ہو کل رات کو جیسے ہوئی ہے بارش اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ رات کو میرا ایک آرڈر جو میں نے کل آپ کو بتایا ہے وہ کینسل ہو گیا تھا کیونکہ بارش تھی رائیڈر کوئی نہیں تھا تو ابھی جیسے صبح کا چائے میں میرا پہلا آج آیا ہے اور آرڈر کیا آیا ہے کشمیری ٹی ویڈ سالٹ آیا ہے تو کسی نے مجھے کہا تھا جی کہ آپ انسٹنٹ چائے بناتے ہیں آپ اس کی ریسیپی پلیز ہمیں دے تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالے کیونکہ مجھے ایک ٹپ چائے بھی دینی ہے تو میں نے یہ تھوڑا سا اس میں پانی ڈالے اب میرا کیمرہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پانی میں نے ڈال دی ہے اب اس میں یہ جو میری انسٹنٹ ٹی جو میں یوز کرتی ہوں کیونکہ رنگ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے میں نے بلکہ وہ رات کو لاس کپ بنایا تھا اپنے لیے تو آپ یقین کریں کہ 15 دن بعد بھی وہ رنگ ویسے کا ویسا ہی تھا اور اب میں نے اس میں یہ چھوٹا سا یہ میرے پاس چمچ ہے ایک یہ میں تھوڑا سا اس میں یہ ڈال دیتی ہوں یہ جو پتی ہے اس کی جو انسٹنٹ ٹی میں بناتی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھئے گا میں ویڈیو بند نہیں کرتی ہوں ابھی آپ کے سامنے دو منٹ میں یہ چائے جو ہے تیار ہو جائے گی اور جیسا کہ انہوں نے سوڈ کے ساتھ مانگی ہے تو اس میں میں تھوڑا سا سوڈ ڈال دوں گی دو منٹ میں جو ہے نا یہ رنگ جو ہے یہ نکل آتا ہے ٹھیک ہے میں ہوتے دیر اس کی پیکنگ نہیں کرتی ہوں یہ دیر میں یہ چائے ہو رہی ہے ہم نے اس کی پیکنگ کیا کر لیا کیونکہ یہ ایک ہی کپ ہے چائے کا تو میں اس کے لیے اس کے اوپر یہ پائل لگا کے اس کو جو ہے لفافے میں ڈال کر دے گی ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کا لفافہ بھی ریڈی کر لی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جیسے ہی اس چائے جو ہے وہ پکنا شروع ہوئی ہے اس میں کلر آنا شروع ہو گیا ہے یہ میں آپ کو نزدیک سے اگر دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو اس میں ٹھیل ہو رہا ہوگا کہ جو کلر ہے وہ آنا شروع ہو گیا اس میں پھوڑا سا بس اس کو میں پکاؤں گی جس دو منٹ اب اس کے لئے جیسے مجھے دس سے بارہ منٹ آ رہے ہیں تو وہ اس میں ایزی جو ہے یہ چائے تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کلر نکل آیا ہے تیز ہے تھوڑی اور اب ساتھ ہی ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے تو یہ ہماری جو کشمیری ٹی ہے یہ تیار ہو جائے گی انسٹنٹ کشمیری ٹی جو ہے کلر کا تو میں نے آپ کو بتایا یہ جو میں نکالتی ہوں اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن جنہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ انسٹنٹی کیسے بناتی ہیں وہ بتائیں تو وہ اس کے لئے یہ ہے کہ یہ پانچ منٹ میں چائے جو ہے تیار ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں گے میں نے اس میں دودھ ڈال دی ہے اور اب آپ اس کا کلر چیک کر لیں اب یہ تھوڑا سا پکے گی تو اس کا اچھے سا کلر اور نکل آئے گا تھوڑا سا پکنے کے بعد تو یہ ہے جی انسٹنٹ جو کشمیری ٹی ہے اس کی ریسپی سمجھ لیں آپ اور اس کے لئے یہ ہے کہ میں یہ جو چائے ہے یہ یوز کرتی ہوں اگر آپ دیکھ لیں اگر آپ کے ایڈیاز میں ملتی ہیں یہ اس طرح کی چائے ہو سکتا ہے کسی اور پیکنگ میں ہو جو مختلف شہر ہے ہمارے یہاں پر جو ہے یہ اس طرح کی پیکنگ میں ملتی ہے یہ ڈبی میں بھی آتی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں ڈبی والی لے آتی ہوں اور پھر میں اسی والی میں ڈال لیتی ہوں کیونکہ میرے پاس پڑی ہوتی ہے اور اگر میں آپ کو ہاتھ پر نکال کے بھی کھاؤں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی کچھ اس کی شکل ہوتی ہے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کدھر ہے میرا کیمرہ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی پتی ہوتی ہے جو کہ انسٹنٹ چائے کی ہے دوسری پتی بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی میں نے بلکہ ایک ریسے بھی دیکھی ہے اس میں پاوڈر بھی کر کے لوگ رکھتے ہیں لیکن اس میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے چائے کو پیس لیتے ہیں اور کلر جو ہے فوڈ کلر وہ ڈال کی تو وہ کچھ اس طرح کا پاوڈر بنا ہوا تھا بہرحال میں نے وہ ٹرائی تو نہیں کیا کبھی نہ میں نے کبھی سن سے بنایا ہے میرا سمپل وے یہی ہے کہ میں یا تو کلر نکال لیتی ہوں جو میرے پاس پتی ہے نہیں تو یہ مجھے آسانی سے مل جرتی ہے تو میں یہی یوز کر لیتی ہوں تو اس وجہ سے مجھے وہ پاوڈر ہی ہے وہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اگر میں بناؤں گی تو میں ضرورت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں اس کو پہلے ٹرائی کروں گی کہ پاوڈر میں کس طرح سے بنتی ہے پتی تو پیس کے اور کچھ چیزیں اس میں ملاتے ہیں یا الائشی بغیرہ اس طرح کی چیزیں تو وہ اس کے ساتھ بنائی ہوتی لیکن اس میں بھی سیم خوشبو ٹیسٹ سیم وہی ہوتا ہے جو کہ کشمی جی چائے کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو اب ہے یہ دیکھیں یہ پک بھی گئی ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ پانچ منٹ لگے ہیں میرا خواہد ہے دس یارہ منٹ اس کا ٹائم آ رہا ہے میرے پاس ہوں رائیڈر ابھی اسائن نہیں ہوا ہوا نہازہ میں ابھی سوچ رہی ہوں کہ اسے پیک نہیں کروں کیونکہ تھوڑا سے جب رائیڈر اسائن ہو جائے گا پھر پیک کروں تاکہ اچھے سے گرم گرم چائے جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی اس کا جو ہے تھوڑی سی اور پکے گی نا تو یہ اور مزے کی ہو جائے گی تو میرے پاس ٹائم ہے تو میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ اس کے اوپر ایک ملائی سی بھی آجائے اور یہ جتنا پکے گی اتنے مزے کی ہو جاتی ہے تو ٹائم ہے مارے پاس تو میں بناتی ہوں ابھی تو رائیڈر جو ہے وہ سائن ہو چکا ہے لیکن ابھی رائیڈر آ رہے ہیں سات منٹ پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائے ابھی میں نے نہیں ڈالی ہے میں جسٹ ڈالوں گی جب وہ دو منٹ پہ رہ جائے گا یا میرے گھر کے پاس ہوں گا تاکہ کسٹمر کو گرم گرم چائے نہیں ملے اور یہ میں اپنے لئے بنا رہی ہوں ناشتہ اور اگر میں ہارلی آپ کو بتاؤں جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے تو سکس منٹ لگے ہیں سمجھیں یہ چائے بننے میں ٹوٹل یعنی اس کو میں نے جو جب بنانا سٹارٹ کی ہے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی ہے تو سکس منٹ میں چائے جو تھی وہ تیار ہو گئی تھی اور ٹائم میرے پاس آ رہا تھا یارہ منٹ اور اب جی رائیڈر جو ہے وہ نزدیک ہے تو میں نے کہا میں چائے بھی آپ کو پیک کر کے دکھا دوں جن لوگوں نے کوئی میری پچھلی ویڈیو نہ دیکھی وہ تو ان کے لئے چائے کی پیکنگ یہ دیکھیں یہ چائے کا کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں بھی اب وہی بات ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جتنا بھر سکو جتنی میں چائے دے تو اب آپ دیکھیں اس میں ملائی بھی ہے لیکن وہ پتی ہے تو وہ جو ہے تھوڑا سا ہمیں کرنا پڑتا ہے اب کیا کریں پتی بہت باریک سی ہے یا تو کلر نکال کے پہلے چھان لیں پھر بنائیں پھر اور اچھی بن جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ میں نے چائے پیک کر دی ہے اور اس کے اوپر میں یہ فائل کا ڈھکنا سا بنا دوں گی اس کے اوپر اس طرح سے اور اس کو میں یہ لفافے میں ڈال دوں گی یہ جسٹ ون کپ چائے کا ہی تھا تو یہ اس طرح سے اس کو میں پیک کر دوں گی ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا جو آرڈرز ہیں وہ شیئر کیا کریں تو ابھی ابھی مجھے جسٹ ابھی ابھی آرڈر آیا ہے تین پراتھے ہیں آلو کو بھی ہیں کڑی ہیں اور آلو کے پکوڑے ہیں اب آپ دیکھیں کہ میں نے دو اور دو چار چھولے تو میرے جو ہیں وہ بلکل میں نے جلا دیئے اور آرہ دو دونوں سالن جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے ادھر میں پکوڑوں کی تیاری کروں گی ساتھ ہی میں نے پراتھوں کی تیاری کرنی ہے اب آپ دیکھیں کہ مختلف چیزیں ہیں اور ہمیں وہی بات ہے کہ ان کو کرنا ہی کرنا ہے جیسے کہ یہ جو بیسن ہے وہ میرا گھلا ہوا یا وہ مکس ہوا ہوتا ہے کیا اسے کہتے ہیں مسالوں میں ہز بند آثرا ہے کہ یہ بھول گئی ہے کہ کیا کہنا ہے تو جیسٹ میں ان کو ایسے کاٹ کر رکھتی ہوں جیسے میرا آئل گرم ہوتا ہے اس میں یہ میں پکوڑے ڈال دوں گی اور پھر میں پراتھوں کی طرف ہوں گی کیونکہ پکوڑے بھی ٹائل لیتے ہیں بندے میں لیکن یہ شکر ہے کہ جیسے بیسن میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا ہے میں اسی طرح کر کے رکھا ہوتا ہے تو مجھے ابھی ایک ایک باکس کھول کے اس کو نہیں کرنا تو صبح سے بس ایک ہی وہی جو چائے کا آرڈر میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ہی آیا ابھی جسٹ یہ جو آرڈر ہے آیا اور اس کو ہم کر رہے ہیں ٹائم اس کے لئے مجھے آیا ہویا انیس منٹ اور جبکہ ابھی رائیڈر اسائن نہیں ہوا تو مجھے تھوڑی سی پسلی ہے کہ چلو بھی رائیڈر کے اسائن ہونے تک میرے سالم جو ہیں وہ بھی گرم ہو جائیں گے اور پکوڑے بھی بن جائیں گے اور پراتھے بھی بنانے ہیں تو اور جب اس طرح کا کوئی آرڈر ہوتا ہے پھر تھوڑی سی منٹینشن ہوتی ہے اب دیکھیں مختلف چیزیں ہیں اب کڑی کا بھی طرقہ بناوں گی گوپی کے لئے الگ سے پکوڑے الگ سے اور پراتھے تو آپ کو پتہ ہی ہیں شیئریں گے اب جیسے ہی یہ ہوگا اکتے دیر میں میں اپنے پراتھوں کا چل رہتی ہوں میں اصل میں یہ ویڈیوز اس لیے نہیں بناتی ہوں کہ یہ آپ کو بتا چکی ہو یہ چیزیں ہیں ایک اور اگر بچ گئے تو دیکھتے ہیں اور کیا ہے اور اس میں مجھے آیا ہے جی چکن مطبق تو اب جو ہے میری دوڑ لگنی ہے کیونکہ مطبق بھی جو ہے وہ بھی طوے پہ ہی بنیں گا تو اب پراتھے بنیں گے تو میں مطبق بنا سکوں گی ادروائن مطبق جو ہے وہ پھر مشکل ہو جائے گی میرے لیے تو لہٰذا میں پہلے سب سے پہلے تو پکوڑے ڈال لوں باقی اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ مجھے آگئی اور کس طرح سے اس کو لے کے دلنا اب جی اب جی آلو بھی تو میری ہو گئی ہے گرام یہ میں ڈال دیتی ہوں اس سے اپنے پڑی کر در پکھتیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ پوراچھے بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ پکوڑے بن رہے ہیں ابھی آئل بھی ڈالنے والے نہیں ڈالا تھا سکر سے کوئی تنی آرڈ نہیں تھی ابھی سکر مجھے یہ بھی مشکل لگے گا میں مجھے اور ہی ڈالنا پڑنا ہے تو مجھے ہونا ہے کہ یہ مسیبت ہے یہاں پہ میں مطبق کے لیے پہلے سا ہی چولہ گرم کر دے چند تاکہ مجھے مطبق کیوں ہے وہ میرا ایکسائیٹل بن سا رہے گا کیونکہ اس کو تھوڑا ٹائم لگتے ہیں وہ سلو ہیٹ پہ پکتے ہیں پکوڑے میرے آلماسٹ ہو گئے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں تاکہ ایک چولہ تو ہی در سے خالی ہو اور مکڑی جو ہے اس کو آرام سے جب انوٹ کرسکو ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ساتھ سارے چولے جل رہے ہیں اور کام ہو رہے ہیں ابھی فائنل ٹچ اس کو میں دوں گی اس کی انڈ میں اور رائٹر جو ہے وہ ایک ہی سائن ہوا ہوا ہے دونوں آرڈرز کے لیے اب یہ دیکھیں اس کو میں ادھر کروں تاکہ یہ میں اس کو ایزیلی دیکھ ساتھوں کہ مجھے کڑی میں کرنا کہا اس لئے میں نے اس کو جلتی گیا تھا جو مطبق ہے وہ بہت سلو ہیٹ پہ پکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے الگ سے اب وہ لگ دی ہے ٹرائی پانٹ اس کے اوپر وہ کر لوں گی اب بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ کا فوکس نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں کہ اتنی ہبڑ دبڑ میں وہ سارے اپنے فوکس لے ہوتے ہیں تو ہم نے کیمرے کا فوکس کیا کرنا ہے اس کے اوپر تو پہلے میں مطبق کا کچھ کتھی اس کے بعد مطبق کے لئے مجھے بلکل سلو ہیٹ چاہیے اور یہ جو نے توافل گرم ہے اس کو مجھے دیکھنا پڑنا ہے کہ تھوڑا سا یہ تھول ہو جائے کیونکہ یہ دعوتے ساپ ہی اس میں پکنا چرو ہو جانا ہے اور وہ مجھے نہیں چاہیے اس کے لئے میں نے توافل گرم کیا میں نے چولہ بھی تھوڑا بہت آیا ہے اس کے نیچے میں اس کے نیچے بھی میں یہ دم بانا رکھوں گی بھی تاکہ سلو ہیٹ پہ یہ پکتا رہے گا جیتے ہیں لیکن اس کو ڈالنا مجھے توے پہ ہی پڑتا ہے کیونکہ توے پہ ڈال کر اس کو ہم لوگ فولڈ کرتے ہیں ہم لوگ فولڈ کرتے ہیں اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اندر جانا ہے یہ چکن مطبق ہے اس میں چکن ہے جسٹ اس کو فولڈ کرتے ہیں مجھے دوسرے طرف پہ اس پہ ڈال دیں سلو ہیٹ پہ پکتا رہے اب مجھے اس کی اتنی تینشن نہیں ہوگی اس کو سلو ہیٹ پہ پکے گا اور اپنے جو اپنے راٹھے ہیں ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں سلو ہیٹ پہ پکے گا اب یہ ہے کہ ایک ہی رائیڈر کے پاس دونوں آرڈر ہیں تو مجھے ایتنا ہیشو نہیں ہے جائری باتیں میں دونوں بنا گئی اب اب اپنے راٹھے جاؤں گی تو میں بس یہ پراتھا ڈال کروں تو پھر جو ہے یہ دیکھیں آبا میرا پراتھا بھی ٹوٹ ٹوٹ جا رہا ہے پیڑا وہ ٹھوڑا سا ٹھہرنے کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور آج کل جیسے آپ کو پتا ہے کہ موسم بھی ٹھوڑا ٹھنڈا ہوگیا ہے فریج بھی صحیح کام کرنے لگے ہیں تو وہ آٹھا جو ہے وہ ٹھوڑا سخت ہو جاتا ہے آپ جتہا برزی نرم بھیل کے رکھو جب آپ سے نتازتے ہو تو وہ سخت ہی ہو رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ٹھوڑی سی پرابلم آتی ہے پراتھا بنانے میں لیکن الحمدل اللہ کے ہو گیا ہے بس ایک پراتھا رہ گیا ہے اس کے بعد مطبق ہے اس کو میں نے دیکھنا ہے پڑی کو اپنی کو فائنل کرنا اب یہ دیکھیں پڑی بھلا چولہ بھند ہو گیا ہے اچھا جی یہ گو بھی کے اوپر ہم ڈالتے ہیں گرہ مسالہ اب یہ بھی چیزیں ڈالنی ہیں آپ کو پتے ہیں ضروری ہیں ان کے اوپر اس کے بغیر تو مزہ بھی نہیں آتا ہے کبھی مجھے چولہ جلانا پڑ رہا ہے کبھی ایک چولہ بند ہو رہا ہے کبھی چولہ بند ہو رہا ہے مشکل نہیں مشکل یہ میرا مطبق ہے ابھی پکنا بھی سٹارٹ نہیں ہوا چلیں پولیس اس کی اس کی آنٹورجی دیش کر دیتے ہیں تو یہ ہے ہبڑ دبڑ کے دو آرڈر ایک ساتھ پورا کچن چیزیں ہی چیزیں بکھری بڑی ہیں ساری طرف جب آرڈر آتا ہے اس کے بعد ہم آرڈر دے دیتے ہیں پھر ہم سارا کو ساتھ ساتھ سمیڑ دیتے ہیں کبھی کبھی میں ساتھ ساتھ بھی سمیڑ دیتی ہوں تائم ہوتا ہوں ابھی تائم چھوٹ ہے اور کام زیادہ ہے کڑی بھی میری درم ہو گئی ہے اس تا بھی اب اتنا ہی شونی مجھے دے گا شکر ہے کہ یہ بھی ہو گئی ہے اس پر ہم ساتھ سمیں پانی لانوں گی بہت گاڑی ہو گئی ہے جس دن آپ نے کام نہیں کیا اسی دن آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ کٹھے ہی آجاتے ہیں جیسے کہ میں نے اس جببے میں بھی اس طرح سے نہیں ڈالتا ہوا تھوڑا خالی خالی تھا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ ہی بات ہے چلیں ابھی کام ہو ہی جائے گا میرا رائزر کے ابھی بھی نو منٹ آ رہے ہیں اور میں نے اس پر دیکھا کہ وہ کافی ابھی دور ہے تو اس لیے میں تھوڑا اسی ریلیکس ہوں کہ ہو جائے گا میرا ٹام یہ پکوڑوں کے ساتھ جی میری پودینے کی اور اس کی پکٹین ہے جو میں اس کے ساتھ دیتی ہوں یہ راٹھے بھی ہو گئے ہیں اب میں تھوڑا سا پیکنگ کی طرف آ جاؤں گی کہ میں اپنی چیزوں کو آرام سے پیک کر لوں یہ لفاف نہیں پتہ نہیں کیوں پھٹے ہو گئے نکلتے آ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں پکوڑے ہی گئے ان کو پیک کر دیتی یہ بند چکے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا چکنی اور یہ میرے دو پراتھے تو ہو گئے ہیں اب تیسرا پراتھا ڈالتے ہیں خوڑا سا ذرا ٹھہر کر تو وہ پھر اچھے سے کھل بھی جاتے ہیں بہت مشکل ہوتی ہے اوپر سے میرا آٹھا بھی دیسی ہے تو وہ شاید اس وقت سے اور سخت ہو جاتا ہے بارہ دو میرے ہو گئے یہ بھی ہو گیا ایک سالن سالن بھی تقریبا دونوں رہ دی ہیں میرے اوپر میں ڈال دیتی ہوں جسی دیل میں پراتھا اور وہ ہوتے ہیں ایک میں نے ڈال دیا ہے اب آجتے ہیں یہ اپنے کڑی کی طرف ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اپنا پراتھا اور یہ ہم ڈال دیتے ہیں یہ کڑی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نہیں مجھے بلکل نہیں پتت کیا بھنگ رہا ہے کیا نہیں بنگ رہا یہ کری بھی ہو گئی اس پہ بھی ڈالیں گے گرہ مسالہ تھوڑا سا دھنیا کٹا ہوگا اور یہ بیٹے آگا ٹھیک ہے اب اب اس کو بھی میں نے ڈال دیا ہے اسے باکس میں ساتھ اب میں ڈالتی جا رہی ہوں تاکہ مجھے مشکل نہ ہو اب ادھر آ جاتے ہیں اپنے آنکھیں کاٹھیں کی طرف اور اللہ کرے کہ گھیہ نکلا ہے میں نہیں نکلا تو تو بہت ساہری لال جوں گے چونکہ ابھی اس وقت کھولنا جو ہے وہ بڑا مشکل لگ رہا ہے میں کھوڑوں اور داروں کو اس کو میں بھی بھی کروں گی باہ میں ابھی ہم یہ دے رہتے ہیں آپ کھا کیا ہمارو کیوں ہے یہ جسس آپ کو کھانے کا مکمل بات ہے کہ آ آ آ آ اڈی آز کی cardiac دینے ہیں کہ آپfullypper کیا کے رکھی کریں کیسے کیا ہو تو آپ کو کیا سٹپ لینا چاہیے اب یہے پروہ میرا پروس بھی مستگی یہو مطبق mooine ڈالا ہوئے وہ بھی تیار ہو رہے اب وہ اس کی پیکنگی کیامور کروں گی پہلے میں اپنے پراثے پیک کرلوں اپنے یہ کروں گی کہ میں یہ جو اہنا نیدر نہیں ہوں گی اور یہ طوابہ اس کے اوپر اکھوں گی کیونکہ پراثہ میرا بن گیا ہے پراثے کا اشیو نہیں ہے مجھے اور اب میں یہ اس کے ڈال کے لانا ہوں اب کوئی بات ہے چیزیں مجھے بھرنی پڑی ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے اب کام کے لیے تو اتنا تو کرنا پڑتا ہے یہ تیار ہو رہا ہے جی میرا مطبق یہ بہت سلوئی ایٹ پہ پکنا ہوتا ہے ابھی میں اس کی ہیٹ اور سلو کر دیتے ہیں ابھی ابھی ٹائم ہے یہ دیکھا جیسے ہی ڈال ہے اس نے اس دم سے اس کو لات کر دی کیونکہ مطبق کافی گرم تھا بانکہ میں اسے ہٹا لیتا ہوں کوئی دیت یہ اس پہ تھوڑا سا ہو تھوڑا لائنٹ ہوگا تو پھر میں ڈالوں گی کیونکہ میرا مطبق خراب ہو جائے گا اس کے بنانے کا جو ہے وہ ہے یہ ہی کہ اس کو آپ سلو ہیٹ کے پکاتے ہوں دن یہ اچھا بنتا ہے میںrup کیونکہ też کا مارائرہ کیونکہ یہ دیکھتا ہے یہ چاہتی جس اچھا مہن سکیں اور جو ہے نا ویڈیوز کمی چھوٹ کرتی ہوں کہ پھل یہی پہ کیمرہ رکھنا ہوتا ہے اور یہی میرا ورسلی سٹیشن ہے یہی پہ مجھے کام کرنا ہوتا ہے تو پہ مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے اب آپ یہ لیکھیں کہ میں نے پراتھے بھی پیک کر لیے پراتھے پیک کر کے میں کنی باکٹی فرسلو پر رہتے لیے اب یہ میرا ایک آرڈر ہے جو جانے جیسے کہ اس میں پکوڑے بھی ہیں چین پراتھے ہیں اور آلو گو بھی ہیں اور ساتھ میں تڑی اب میں اس پر رکھتی ہوں اس پر بہت گرم ہوگا ٹھیک ہے کہ یہ آرڈر ہو گیا اب میں مطبق کے لیے پلین لگاتی ہوں اس کی پیکنگ دیکھتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے مطبق کی پیکنگ مکار لیے اس میں ہری میٹ جائے گی ساتھ میں لیمن جائے گا لیمن میں ادھر سے دوسرا کی مکار کیوں تو خراب ہے اس کے لیے یہ میں ایک لیمن اور ساتھ میں ہری میٹ سر پیکھتی ہوں مطبق کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ میں نے یہاں پہ رکھ لی ہے اب مطبق میرا ہو گیا پیار مہت جا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اس طرح سے لال کرنا ہوتا ہے مجھے ہلکی ہی آنچ پہ اب ہم ساتھ ساتھ اپنی چیزیں بھی سویٹ لیتے ہیں کیونکہ کام ہمارا ہوں گیا ہے رائیڈرز کا بھی بھی آٹھ ہینٹ آرہا ہے لیں جی اس کے ساتھ جو ہے میں نے اپنا سمال بھی سمیٹ لی ہے اپنے برطن دو کے رکھ لیے ہیں مطبق میں ہی مطبق سیار ہوا ہے اپنے جگہ پہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ ہری مرچ اور ساتھ میں لیمن اور اس کو میں اس کے پیار کروں گی اور اس کے اوپر اس کا نمبر دکھ دوں گی ایسے تو ایسی آرڈر ہے ایک آرڈر میں سارا کھانا ہے اور ایک آرڈر میں جس یہی ہے لیکن پھر بھی میں اس کے اوپر جو ہے نمبر کر دوں گی تاکہ رائیڈر کو مشکل نہ ہو رائیڈر ابھی بھی دوری ہے کڑک کڑا میرا تیار ہو گیا اور چکر مطبق بھی تیار ہو گیا سیون سکس فور فائیب سیون سکس فور فائیب سیون سکس اور یہ ہوگا فور فائیب سیون فائیب ٹھیک ہے کیونکہ وہ پہلے آیا تھا تو یہ میں نے دونوں پہ نمبر بھی لگا دی ہے اور میرے دونوں آرڈر جو ہیں یہ ریڈی بھی ہیں تو ابھی رائیڈر آئے گا تو میں اس کے حوالے کر دوں گی تو یہ دیکھا ہے آپ نے کہ مجھے انیس منٹ بینے تھے اور میرا خالے یہ سیونٹین منٹ ہوئے ہیں مجھے ویڈیو بناتے ہوئے تو میرا جو کام ہے وہ سارا پورا ہو گیا اور یہ دیکھیں جی میں نے آج پہ ساگ لیا تھا صبح میں نے کہا تھا بارش ہوگی اتنا کام نہیں ہوگا تو چلو ہمنا آج ساگ کے ساتھ بنا دیں گے ساگ آرڈر میرے پاس پڑا ہو گا ہے لیکن یہ ہے کہ میرا سیل ہوتا ہے تو میں نے آگے لے کے اور دن آلی ہے کہ چلو اس کو بھی تیار کر کے لکھ لوں گی کہ چل میں نے سارا اپنا وائنڈپ کر لی ہے ابھی مجھے جانا ہے اپنی بیٹی کی طرف اس کی ساس کی طریقہ نہیں جیتی کہ میں نے کہا چلے ان کا پتہ کر رہا ہوں میں اصلا میں تیار ہوئی تھی لیکن پورا ہے تو میں نے فوراں اپنے کپڑے دوبارہ سے چینج کی ہیں کہ وہ سارا ہٹا ہٹا لگ جائے گا اور میں انشاءاللہ ملتی ہواب سے